سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار وحی مضمون نامو کا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا یہ ناموں کے متعلق جتنے حدیث ہیں سعید ابن مسیح والا قصہ بھی میں نے بیان کیا یہ ساری حدیثیں میں نے امام بخاری کی کتاب الادب المفرد سے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اپنی امت کو انشاءاللہ برکت نافع اور افلح نام رکھنے سے منع کروں گا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے کہ آپ نے رافع کے متعلق بھی کہا یا نہیں کہا رافع کا مجھے یاد نہیں رہا لیکن یہ تین نام تو مجھے یاد رہے برکت نافع اور افلح نام رکھنے سے منع کروں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا یہ حدیث العدب المفرد میں ہے اب علماء لکھتے ہیں کہ برکت نام رکھنے سے کیوں منع کروں گا نافع نام رکھنے سے کیوں منع کروں گا بولے کہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کوئی آیا اور کہا ہے کہ بھی برکت ہے گھر میں کہ نہ برکت تو نہیں ہے وہ تو ٹوشن لینے گئی ہے بھر برکت کہاں چلی گئی یہ کہاں برکت تو جہاں ہو تو پرسو آئی گی اس کا مطلب کہ گھر سے برکت گئی اور مسلمان کے گھر میں تو ہر وقت برکت رہنی چاہیے بھر نافع گھر میں ہے یہ کہاں نافع کا مطلب نفع دینے والا نافع ہے کہ نافع تو جو ہے وہ تو چلا گیا کب آئے گا وہ تو پدرہ دن کے بعد آئے گا مطلب کہ مسلمان کے گھر میں تو ہر وقت نفع دینے والی چیز ہونے چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ یہ تھی کہ میں میری امت کو منع کروں لیکن یہ کہ پھر آپ نے منع نہیں کیا دوسری روایت میں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلا برکت نافع یسار افلاح اس طریقے کے نام رکھنے سے منع کا ارادہ فرمایا تھا پھر آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کچھ نہ فرمایا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکورہ بالا نام رکھنے سے منع فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا پھر آپ نے خاموشی اختیار فرما لی لیکن حضور صمراء ابن جندب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں سے منع فرما دیا تھا جیسا کہ صحیح مسلم صفا دو سو سات اور جلد دو پر ہے اس لئے حضرت جابر کو اس ممانیت کا علم نہیں ہوا تھا اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ممانیت کو یعنی زیادہ یعنی اہمیت نہ دی ہو خلاص ایک علام یہ ہے کہ ایسے ناموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے آج اگر آپ برکت نام رکھو کو تو کوئی حرام نہیں ہے نافع نام رکھو کو کوئی حرام نہیں ہے لیکن میں نے ایک حدیث بیان کر دی اب وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کوئی آئے گا کہے گا برکت ہے برکت تو نہیں ہے برکت کہا ہے برکت تو لیٹی ہوئی ہے تو برکت یعنی اب یہ کیسے تو حضور کہتے تھے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی آپ کی اندر کے تمنا یہ تھی کہ میں آپ منع کروں گا لیکن وہ حالات ایسے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ نہیں کر سکے اس کے لئے اچھے نام رکھو اور اگر کسی کو برکت نام رکھنے کا بہت شوق ہے تو بھائے برکت تو دین کے ساتھ آتی ہے خالی ناموں کے ساتھ نہیں آتی اتنے حد رکھنا اور کسی کو نافع نام رکھنے کا ارادہ ہو تو کوئی حرام بات نہیں ہے لیکن میں نے ایک حدیث بیان کر دی اللہ تعالیٰ اچھے نام رکھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین